بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ حفاظ سکینڈری سکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوگے مضمون اردو جماعت ہشتم آج کی ویڈیو میں سبق نمبر دو یعنی نظم نات کی تدریس کرائی جائے نظم نات کے شاعر ہے احمد ندین کاسمی سب سے پہلے ہم جانیں گے نات کیسے کہتے ہیں جی بچوں جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داریف و توصیر بیان کی گئی ہو نات کہلاتی ہے نظم نات میں در حقیقت جو بات بیان ہوئی ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پہنی میں ہی نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے آئیے نظم کے شاعر احمد ردیم کاسمی کے بارے میں جاتے ہیں ان کا اصل نام احمد شاہ تخلص ندین تھا یہ تہذیب نسوان کے مدیر بن کر انہوں نے عدوی زندگی کا آغاز کیا آپ بید وقت افسانہ نویس کالن نویس مدیر اور شاعر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام خوبیوں سے نمازہ تھا مطلب آپ افسانہ بھی لکھتے تھے اخبار میں کالنگ بھی لکھتے تھے مدیر بھی تھے اشاعت بھی کرتے تھے اخبار کی اور شاعری بھی کرتے تھے آپ کو ہر میدان میں انفرادیت حاصل رہی ایک الگ مقام حاصل رہا خاص مقام حاصل رہا آپ کا افسانوی مجموعہ مطلب جو آپ نے افسانے لکھے اس کی کتاب کا نام ہے گھر سے گھر تک اور آپ نے جو شاعری کی شاعری مجموعہ آپ کی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے رنج ہے نظم نات جو کہ صفحہ نمبر سات پر موجود ہے آئیے سب سے پہلے نظم نات کے خاص الفاظ کے معنی جانتے ہیں شیدہ پسند کرنے والا پیکر وجود نقشے کفے پا پاؤں کے تلوے کا نشان پاؤں کی جوتی کا پاؤں کے تلوے کا نشان ظلمات فروش کافر یا مشرک لوگ فلسطین ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر پہلے قبل اول تھا حشر قیامت یعنی قیامت کا دل یسرف مدینہ کا قرآنہ نام دستگیری مدد آئیے بچو اشار کی تشریح یعنی مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں شید نمبر ایک کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا ناد کے مطلع میں یعنی کہ پہلے شیر میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے دنیا کے کسی بادشاہ سے کچھ نہیں مانگتا شاموں سے شاموں مطلب بادشاہ دنیا کے کسی بادشاہ سے مال و دولت کی کوئی ورز نہیں کیونکہ اس کی دولت ہے مطلب شاید اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے بادشاہ سے کسی قسم کی کوئی دولت کی ورز نہیں میرے لئے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہی آخرت اور دنیا دونوں میں عزت و تقریم کا باعث ہے یہاں یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیلی کرنا ہر ایک مومن کے لئے سب سے بڑی دولت ہے شیر نمبر دو میں کہہ رہے ہیں پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو چھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا یہاں شاید ورز ملہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے ہیں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے ایک تیرا ہی آسرا ہے جس کی بنا پر میں پورے غرور سے پورے فخر سے کھڑا ہوں اور یہ تیری ہی نزبت ہے یعنی غرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نزبت کا نتیجہ ہے کہ میں کسی کے آگے جھکتا نہیں ہوں کسی غیر کے آگے میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلا ہوں کیونکہ میرے لئے صرف اور صرف میرے نبی کا آسرا ہی کافی ہے شیر نمبر تین میں کہہ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کرنا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اس شیر میں شائر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی موجہ تھا کہ آپ کے جسم اقدس مبارک کا سایہ رہا تھا شاید اسی موجہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کا سایہ ساری کائنات پر شکت، رحمت، مہمانی اور محبت کی صورت جایا ہوا ہے اور جو بھی اسی سائید علیہ آتا ہے وہ سکون ہو جاتا ہے یعنی مظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا یہ ان کا موجہ تھا لیکن شاید ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہاں دنیا اور کائنات پر جو رحمت اور شکت کی صورت اور مہمانی کی صورت چھایا ہوا جو سایہ نظر آ رہا ہے وہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے شئر نمبر چار میں کہہ رہے ہیں دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی دکھی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا دستگیری کے بارے میں ہم جان چکے ہیں یعنی مدد اس شیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام بنین و انسان کی مددگار ہے اور شاید اپنا آنا بھی دے رہی ہیں کہ میرے لئے تو میرے محبوب کے نسبت ہی کافی ہے چاہے وہ محفر ہے یا تنہائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آسرہ ہی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لئے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی رہے ہیں اس لئے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتا تو میں مر جاتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی میرے جینے کا سبب بنی ہوئی ہے شیر نمبر پانچ میں کہہ رہے ہیں اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کے سورج نکل آیا تیرا اس شیر میں احمد ندین قاسمی باطل اور ظلم کرنے والوں کا ذکر کر رہی ہے کہ یہ جو ظالم ہیں ظلمات فروشوں یعنی یہ جو ظالم ہیں انہوں نے سارے عرب میں ظلم کی انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے آ کر عرب کی تمام تاریخوں کو ختم کر دیا اور باطل کی تمام سازشوں کو مٹا دیا اور پھر ایک نئی کی رنگ جو ٹھوٹی حق کی روشنی تھی جو سارے جہاں میں پھیل دی آپ نے اپنی رحمت سے تمام باتوں کو ختم کر دیا کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے کیونکہ اس کو حق نظر نہیں لاتا ناد کا آخری شیخ شیئر نمبر چھے ایک بار اور بھی اسرب سے فلسطین نے آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسا تیرہاں ناد کا آخری شیئر تلمیہ ہے تلمیہ کے بارے میں آپ کو آگے سمجھا دیا جائے گا اس شیئر میں شایر ایک تاریخی موجزے کا ذکر کر رہی ہیں ایک تاریخی واقعہ کا حوالہ دے رہی ہیں اور وہ واقعہ ہے واقعہ میراج جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ یسرب سے فلسطین مسجد اکسا تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی شاید اس شیئر میں اس موجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ایک بار پھر وہ وقت آجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اکسا تشریف لائیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں فلسطین پر نچھا رکھتے تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کم ہو جائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے سارے عالم پر پر نور ہو جائیں یہ تھی اشار کی تشریف و وضاحت ماروزی سوالات جیسا کہ آپ کو کزشتہ سبب میں ماروزی سوالات کے طریقے کار کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ کو ایک بار پھر ماروزی سوالات کے بارے میں بتاتے چلیں ماروزی سوالات ایسے سوال جس کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہوں اور ان میں سے صرف ایک درست جواب کا انتخاب کیا جائے جیسے آپ کے پاس نظم نات ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے پوری کی پوری نات میں سے آپ نے ماروزی سوالات تیار کرنے ہیں ہم نے مثال کے طور پر ایک سوال تیار کیا ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ صرف کس کا پرانا نام ہے نمبر ایک مکہ نمبر دو مدینہ نمبر تین ترکی اور نمبر چار مصر نات میں آپ نے پڑھا کہ یہ صرف مدینہ کا پرانا نام ہے تو ہمارے پاس جو مدینہ آفشن ہے آفشن نمبر ٹو وہ درست ہے تو اس کا انتخاب کیا گیا ہے اس لئے اس کو واضحہ لکھا گیا ہے تو آپ نے بھی اس نظمنات سے کم از کم پانچ یا دس ماروزی سوالات تیار کرنے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نوڈ بوک میں ہی یہ سوالات لکھنے ہیں ماروزی کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں موضوعی سوالات جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو پچھلے سبب میں سمجھا چکے ہیں ہمارے پاس موضوعی سوالات پیرگراف کی ہی صورت میں ہوتے ہیں مگر فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات ہم نے دو سے تین سطور میں دینے ہوتے ہیں میں سوال پڑھ لیتی ہوں آپ کے پاس پوری نظم میں سے جو سوال منتخب کیے گئے ہیں ان میں ہے نمبر ایک پر نات کی تاریخ لکھئے اس کا جواب سامنے موجود ہے سوال نمبر دو ہے کہ اس نات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب بھی موجود ہے سوال نمبر تین ہے نات کا مرکزی خیال تین سطور میں تحریر کرنا ہے اس کا جواب بھی موجود ہے اور اگلا سوال نمبر چار ہے کہ دوسرے شئے کا مفہوم لکھئے مفہوم یعنی وضاحت تو آپ کے پاس یہ وضاحت بھی موجود ہے معروضی و موضوعی سوالات کے بعد ہمارے پاس مشک کا کام آتا ہے بچوں مشک کے سوالات کے لیے ایک نوٹ تحریر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوال نمبر ایک تتین کی جواب موجود ہے تو آپ کے پاس اسی ویڈیو کی پچھلی سلائٹ میں آپ کے پاس ان تینوں کے جوابات موجود ہیں آپ نے وہیں سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ آپ کے پاس ہے دوسرے شئے کا مفہوم اور آخری شئے میں کس واقعے کا حوالہ ہے اس کا ذکر موجود ہے تو سوال نمبر چار کا جواب ہے کہ شئے میں کہا گیا ہے کہ میرا یہ وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت کی وجہ سے مکمل کو اور مسمم کھڑا ہے اس کو کسی کے آگے سرخم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا سہارا مضبوط ذات ہے سوال نمبر پانچ میں کہہ رہے ہیں شائر آخری شئے میں کس واقعے کا حوالہ دیتا ہے جواب آخری شئے تلمی ہے تلمی تلمی کہتے ہیں ایسے اشار جس میں کسی تاریخی حوالے کا ذکر ہو تو اس شئے میں واقعہ میراج کا ذکر ہے اس شئے میں واقعہ میراج کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصہ تشریف لے گئے اور تمام انبیاء اکرام کی امامل فرمائی تھی جو مسلمانوں کا قبل عمل تھا شائر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس معجزے کا ذکر کیا ہے جی بچو آپ کو نظم کے حوالے سے اسناف سخن میں مطلع اور مقتہ کے بارے میں بتائیں کہ مطلع اور مقتہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہے مطلع مطلع غزل کا پہلا شیر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف کو مطلع کہلاتا ہے جیسے ہمارے پاس نار کا پہلا شیر ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا بچو اس میں ہمارے پاس کافیہ جو آ رہا ہے ہم کافیہ شیدہ کفے پا ہم کافیہ ہیں کیونکہ ہم آواز ہیں جبکہ تیرا ردیف ہیں اور دونوں مشوں میں موجود ہیں تو اس قسم کے اشار جو کہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہیں اور وہ غزل کے پہلے شیر بھی ہوں تو وہ مطلع کہلاتے ہیں اگلا ہمارے پاس ہے مقتہ مقتہ کی تاریخ میں کہا جا رہا ہے کہ غزل کا آخری شیر جس میں شائر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہے ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو حالی چپ رہو حالی الطاف حسین حالی شائر ہیں ہمارے جن کا مقصر نام ہے حالی جو اپنی شائری میں استعمال کرتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو راست بوئی میں ہے رسوائی بہت تو ہمارے پاس یہ ایسا شیر ہے جس میں شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو ایسے شیر جو ہیں وہ مقتہ کہلاتے ہیں جی بچو مشکی سوالات کو نوٹ بک پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے گھر کا کام کرنا ہے صفحہ نمبر آٹھ پر ہے سوال نمبر دو جس میں آپ نے الفاظ کو جنوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں سمجھا دیے گئے ہیں اسی کے مطابق آپ نے بہترین جملے بنانے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر نو پر سرگرمی جو کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے اس سرگرمی کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک صفحہ آپ نے خشکتی لکھنی ہے خشکتی لازم ہے تاکہ آپ لوگوں کی لکھائی جو ہے وہ ساف ستھری اور واضح ہو چکے جی بچو امید ہے کہ آپ کو درس کی بکوبی سمجھ آئی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس درس کا مطالعہ ضرور کریں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے درس کا مطالعہ کرنا ہے اور ساتھ ہی نوٹ بک کو آپ نے مکمل رکھنا ہے جزاک اللہ شکریہ